جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد احسن خان ہے اور آج ہم اس پرڈکٹ کو چیک کرنے والے ہیں جو بیسکلی عدیل اسلام کی اسائنمنٹ تھی انہوں نے اس پرڈکٹ کو دیکھا انہوں نے کرائیٹیریہ کے مطابق اس کو فلفل کیا and then he has seen his graph according to the requirement جو ہم نے بتائی ہیں discuss کی ہیں اب یہ پورا process آپ کو clear ہونے والا ہے کہ کیسے ہم لوگوں نے کیپا کو سیکھا کیپا کا graph کیا ہے اس کے attributes کیا ہیں وہ کیا مطلب جو ہے نا separately ہم اس میں جا کے criteria لگا کے ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے یہ یہ طریقہ بھی ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ آ کے amazon کے اوپر product manually check کرنے لگ جائیں best sellers میں چلے جائیں کوئی deals دیکھ لیں کسے قسم کی بھی کوئی product دیکھ لیں اور یہاں سے ہم product کو analyze کرنے لگ جائیں ٹھیک ہو گیا سو اب ہم پہلے اس کو جو آپ کا criteria ہے وہ one by one آپ مجھے chat box میں بتاتا جائے ہر بندہ ایک ایک criteria کے جو main criteria wholesale fba in US ٹھیک ہے in US wholesale fba criteria وہ ایک ایک part جو ہے یہ ایک ایک بندہ بتاتا جائے اچھا سب سے پہلے میں اس کا title پڑھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ grill and spray ہے six so's اس کا weight ہے and pack of three ہے pack of three should be clear کہ یہ جو ہے یہ ایک product show ہو رہی ہے اور اس جیسی تین ہم نے client کو بھیجنی ہے pack of two means کہ اس جیسی ہم نے دو بھیجنی ہے client client کو pack of four mean ہم نے اس جیسی product چار بھیجنی ہے client کو so یہ clear ہونا چاہیے کہ یہ pack of three ہے تو یہ ہم نے جب supplier سے بات کرنی ہے تو یہ pack of three کا مطلب pack of three وہاں سے ہم نے اس کیریٹ لینے کہ ہمیں ہماری جو product جو بکری ہے because آپ نے یہاں پہ اس میں listing کو می ٹو کرنا ہے می ٹو کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم نے یہاں پہ جا کے آہ یہاں پہ آتا ہے نا یہ ایڈ ٹو لسٹ یہاں پہ جا کے اب ایمازون کی اکاؤنٹ پہ جائیں گے ایڈ پرڈکٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم اس category میں آ جائیں گے ابھی می ٹو کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ یہ برینڈ ہے کوئی آہ کیا نام ہے برینڈ کا آہ دیکھیں یا یہ ہے وی بار ہے وی بار سٹور ہے ٹھیک ہے یہ ہے وی بار ٹھیک ہے یہ برینڈ ہے یہ سیل کر رہا ہے سپری وغیرہ سیل کر رہا ہے اچھا اب کیا ہم نے کرنے ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے اس کی پرڈکٹ کو ری سیل کرنے ری سیل ایک تو ہوتا ہے بک رہی ہے بکنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آلریڈی سیل ہو رہی ہے but we have to resell ہم نے اسی کو دوبارہ بیچنے اور کیسے بیچیں گے یہ اس کی original listing ہے یہ والی ساری یہ برینڈ کی listing ہے اور ہم نے یہاں پہ آکے چپک جانا ہے ٹھیک ہے یہ چپک جائیں گے ہم جب تو یہاں پہ ہمارا نام بھی آ جائے گا ٹھیک ہے عدیل صاحب آ جائے گا عدیل لالسی اجاز لالسی کرن لالسی whatever your لالسی نیم آپ کا یہاں پہ اکاؤنٹ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ نے اس listing کو می ٹو کر لیا تو جب آپ می ٹو کرتے ہیں کسی بھی پرڈکٹ کو تو اس کے لیے ایمازون کو requirement ہوتی ہے like یہ جو برینڈ ہے یہ جو وی بار ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا جب میں listing آپ کو کرنا سکھاؤں گا but before that یہ اپنے confuse نہیں ہونا کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے ہم سیلر سینٹر میں یہ پرڈکٹ ایڈ کرتے ہیں اور ایڈ کرتے کے بعد جب ہم اس کو کرتے ہیں نا request to sell تو request to sell جب ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ برینڈ نے جو ہے نا یہ جو وی بار سٹو ہو رہا ہے اس نے ایک چیک لگایا ہوتا ہے ایمازون کو کہ بھائی یہ میری اجازت کے بغیر یہ پرڈکٹ آپ نے list نہیں کرنے دینی یہ جو پرڈکٹ ہے یہ میری اجازت کے بغیر list نہیں کرنے دینی اجازت نامہ کیا ہے وہ اجازت نامہ ہے basically وہ جو distributor ہوگا جس کے اپاس ہم جائیں گے جو میں ابھی آج آپ کو ڈونڈنا سکھاؤں گا کہ وی بار کی پرڈکٹس ہم نے کہاں سے source کرنی تو اس کا جو authorized dealer ہوگا distributor ہوگا brand ہوگا he will give us جو سے کہ ہمیں وہ جو ہے نا invoice دے گا invoice میں اس کا letterhead ہوگا اس کی product ہوگی آپ کی purchasing ہوگی کہ بھائی میں آپ سے یہ purchase کرنے جا رہا ہوں بھلا بھلا ہر چیز اس کی ہوگی address ہوگا phone number ہوگا so that amazon can contact him for confirmation وہ کرتا بھی ہے amazon کا یہ system ہے کہ جو brands والی products ہیں وہ کرتا بھی ہے چاہے ٹھیک ہے so یہ ایک process ہے کہ اس طریقے سے ہم نے میٹو کرنے اب میٹو کرنے کے لیے سب سے پہلے چیز ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ failure chance کو یا risk کو ہم نے minimize کرنے چھوٹا کرنے اب فرض کریں آپ اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے آہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرض کریں یہاں پہ یہ catalog ہے catalog پہ آپ جائیں گے ایڈ product پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سودھا ہے کہ آپ کو یہ جو انا چیز سمجھ آ جائے آپ یہاں پہ catalog پہ آئیں گے اور catalog پہ جا کے یہاں پہ ایڈ product کریں گے اور فرض کریں یہاں پہ آپ نے اپنا criteria کیپا سپلائر سے وہ لے لیا اپنے ہر چیز تو یہاں پہ آپ نے اوکے کر لی ہے ساری چیز یہ final ہے آپ کہتے ہیں جی یہ میں sell کرنا چاہا ہوں آپ اس کو copy کرتے ہیں copy کرنے کے بعد یہاں پہ کہتے ہیں amazon کو کہ amazon بھائی یہ جو ایسن ہے نا ایسن میں sell کرنا چاہا رہا ہوں amazon کہتا ہے اچھا within seconds آپ کی product یہاں پہ آ جائے گی یہاں پہ جب آئے اس نے سارا کچھ دے دیا sale rank کی ہے اس کو پر دس بندے sale کر رہے ہیں condition آپ select کریں جی use میں بیچنا چاہ رہے ہیں جی new تو ہم تو ظاہری بات ہے new پہ کام کرتے ہیں یہ ہوتا ہے جی apply to sell button یہ جو میں اب ہی بات کر رہا تھا آپ کو کہ apply to sell mean آپ نے application دینی ہے amazon کو کہ بھائی میں اس کو sell کر لوں اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا بنتا ہے کہ sell کرنے دیتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ جی بھائی اس برینڈ کو یہ دیکھے جناب you are you need approval to sell ٹھیک ہے بھائی صاحب webinar brand in new use refurbished collectable conditions یہاں پہ آپ جب request approval کریں گے we are not application to sell یہ وہ ٹھیک ہے یہاں پہ request approval پہ click کریں گے تو click کریں گے تو آگے وہ کہے گا کہ آپ مجھے اس کی invoice دیں اس کا پتہ دیں سارا کچھ دیں تو وہ جب ہمیں distributor دے گا ہم یہاں پہ ڈالیں گے تو then ہمارے جو listing ہے وہ یہاں پہ ان بھائیوں کے ساتھ شو ہونے لگ جائے گی ہمارے قبیلے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ clarity دینے تھی system یہ بن گیا product یہ ہوتا ہے finalization کے بعد now we are in the stage of before finalizing in product hunting stage very initial stage where we have to check either this product is okay or for me or not so for okay me or not is the basic آپ نے اس پہ implement کرنے criteria پہلی بات تو یہ ہے چلیں جناب یہ آپ کے پدرہ میں سے جا گئے ہیں تو میں one by one آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس نے کیا کیا اچھا جی سب سے پہلا جو آیا ہے بی ایس آر 50,000 سے above below یا above below رکھیں above ہوگا تو پھر وہ نا sale پہ زیادہ مزہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا sale کا directly تعلق بی ایس آر سے بی ایس آر جتنا کم ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے سو ہم دیکھ لیتے ہیں جناب بی ایس آر اس کا کتنا ہے زبردست ہے جی بی ایس آر کی طرف سے جو عدیل صاحب آپ کے product ہو کہا جی ستارہ سو مطلب جو ہے نا ان grocery اینڈ گور میں ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی اب جاتے ہیں دوسری product کی طرف دوسرا criteria کہا جی پندرہ ڈالر سے چالیس کے ڈرمیان ہونے چاہیے پندرہ ڈالر سے above ہے جی سترہ ڈالر ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوں ہونی چاہیے ہمیشہ جب آپ کیوں پوچھیں گے نا تو آپ کے clarity آئے گی and you need to clear about yourself about your thinking and about your amazon work جب بھی بیٹھتے ہیں نا تو clarity کے ساتھ clarity mind کے ساتھ سوچا کریں اور یہ clarity لے کے آئے ہیں اپنی زندگی میں بھی so that آپ can choose now can choose mind جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی وہ work نہیں کر سکتا جو اسے مطلب جو ہے نا مطلب ایک simple چیزیں آپ رکھیں اپنے پاس complex نہ کریں ٹھیک ہو گیا دوسرا کریٹریہ بھی یہ پروڈکٹ جی fill کر گئی زبردست ہے جی rating above 4 جناب عائشہ گلزار زبردست rating ہم دیکھ لیتے ہیں جی rating کیوں 4.7 یا 4 سے above رکھی ہے return سے بچنے کے لیے return جب ہوتا ہے پروڈکٹ تو ہمیں اس کی جو ایمازون فی ہے نا وہ پڑ جاتی ہے چاہے وہ ایک اور سین ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آہستہ ایسا چیزیں وہ کیسے ہوتی ہیں but here is 4.7 this product is completing its three criteria's میں نے جو بتایا بی ایس آر ہوکی ہے price ہوکی ہے rating ہوکی ہے زبردست ہی ہم چلتے ہیں آگے جناب rating above 4 ہو گیا یہ زیفہ نے بھی rating 4 کر دی ہے reviews above 2020 ٹھیک ہو جیہا ٹونٹی کیا میں نے بڑا ایک discussion ہماری ہوئی تھی عدیل بھائی کے ساتھ کہ کیوں ٹونٹی ہونے چاہیں گی چلیں آج بتا دیتے ہیں باقیوں کو بھی بتا دیتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری جو discussions ہوتی ہیں وہ should be keep in group ہر چیز آپ group میں گیا کرو جو ویٹس ایپ کا group ہے نا اس میں facebook group ہے وہ use کریں اپنی کوئی confusion آ رہی ہے personal کوئی issue نہیں ہے آپ وہاں پہ آئیں گے تو وہ سب کا بھلا ہوگا آپ کی confusion سے دوسرے بندے کی confusion automatically دور ہو رہی ہوگی اچھا چلے جناب اب ہم چلتے ہیں reviews کی طرف کی reviews کیوں ہونے چاہیئے کام sorry 20 اگر فاس کریں یار میں جو ہے نا اس listing کو ایسی کو لے لیتا ہوں جس کو پر کوئی review نہیں ہے کسی بندے نے اس کو ریٹ ہی نہیں کیا review ہی نہیں کیا but sale ہو رہی ہے no issue but the thing is کہ مجھے اس میں نا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ جو brand approval ہے نا یہ مشکل ہو جائے گی میرے دیا اب فرض کریں میں نے ٹائم بچانا ہے اپنا everyone has precious time میں یہاں پہ دیکھوں پھر میں اس brand کے ساتھ connection کروں کہ بھائی آپ مجھے دو گے یا نہیں دو گے no need بھائی آپ کی minimum four fb وہاں پہ بیٹھے ہوں اور آپ کے 20 reviews ہوں it mean کہ یار یہ دکان چل رہی ہے اس کی مثال یہ ہے بجائے ایسے دکان گھشنے کے جو ابھی نہیں بنی ہے اور ابھی اس کے اوپر اس کا customer جو ہے trust کرنا ابھی شروع نہیں ہوا اور آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں تو آپ کے لیے بھی risk ہے اس کے لیے بھی ہے وہ تو ابھی اس دکان کھول کے بیٹھ گیا ہے but we have to sell those things which are selling well یہی چیز ہم نے سکھانی ہے بھائی آپ کو کہ یہ جو سارا کا سارا آپ کا دماغ چاٹا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو کیوں بھی آجا رہا ہے to minimize the risk of failure in Amazon home sale FPA آپ کل کو اپنی product launch کرتے ہو client کی launch کرتے ہو جب ان factors کو ذہن میں رکھو گے to there is a very very minute chance of failure and there is always business ہے تو اس میں always risk associated ہوتا ہے میں اب ہمیشہ کہتا ہوں کوئی ہنڈر پرسنٹ شوٹی نہیں دے سکتا گیا آپ ان سب criteria's کے بعد بھی کوئی issue نہیں بنے گا وہ ایک نصیب کی بھی بات ہوتی ہے but the thing is کہ ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے پاس tools ہیں جو ہمیں اللہ نے عقل دی ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ product launch کریں جس میں فائدہ ہو جس میں ہمیں losses کے جس میں ہمیں failure کے chances بہت کام ہو یہ سارا پروسیجر آپ کو کیپا سکھانا آپ کو criteria یاد کروانا آپ کو ہر assignment ہار سے لکھوانا the purpose behind that something جو آپ کے ذہن میں ہے نا وہ آپ میں بیٹھ جائے جب آپ product دیکھیں تو دیکھتے ہی reject کر دیں یا اسے accept کر دیں یہ اتنی practice آپ کی ہونے چاہیے اور انشاءاللہ ہو جائے چلے جناب review والی کہانی بھی ہو گئی review بھی ٹھیک ہے جی بائیس سو اٹھتیس ریٹنگ ہے نیکس ہم چلتے ہیں جی not brand اور amazon selling عائشہ very good amazon یا brand جو ہے سیل نہیں کر رہا یہ buy box کس کے پاس ہے ابھی میں نے بتایا تھا یہ جو price یہاں پہ show رہی ہو گیا فرض کریں نا یہاں پہ دس بندے بیٹھے ہیں دس بندے ستارہ شریعہ انتالی سے بیچ رہے ہیں اور یہ بھی ستارہ شریعہ انتالی سے بیچ رہا ہے تو جہاں پہ کس کی price show رہی ہوگی جس بائیس صاحب کے پاس buy box ہوگا جس بائیس صاحب کو last میں sale ملی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کتنی آ رہی ہے یہ بائی بائیس صاحب کے پاس جو amazon والے ہیں نا fba اچھا اس کے اوپر میرے پاس ایک extension ہے یہ دیکھ لے اس میں fba 7 ہے اور fbm 2 ہے اتمین کے زبردست ہے میری جو requirement primary ہے وہ یہ ہے کہ یار یہاں پہ چار fba minimum ہونے چاہیے کیوں ہونے چاہیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ جو چار بندے ہیں یہ بھی تو approval لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ جو request approval والی story ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا تو چار کی یہ ہے کہ جب چار لے کے بیٹھے ہوئے تو مجھے بھی تو amazon دے ہی دے گا نا وہ سوری برینڈ دے دے گا distributor دے دے گا کوئی نہ کوئی دے دے گا وہ بھی sale کر رہے ہیں میں بھی sale کرنے لگ جاؤں گا as soon as میرے profit اس میں ہے product کی ویابیلٹی ہے product کی جو stats ہیں وہ اوکے ہیں i will i will select this product ٹھیک ہے جناب اچھا اس کے بعد 100 sale must in month ہاں جی اب یہ کیسے چیک کریں گے ویٹ پانچ پاؤنٹ سے کم ہونا چاہیے پانچ پاؤنٹ کتنا منتا ہے بھے یہ بھی یاد ہونا چاہیے پانچ پاؤنٹ بتائے بھئی اس کو کیجی میں کتنا ہوتے ہیں گرام میں کتنے ہوتے ہیں بتاؤ بھئی کون شہزادے نے out of the box سوچا ہے کہ میں یہ یاد کروں کہ کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے تقریبہ ڈھائی کلو گرام ہوتے ہیں کتنے میں پانچ پاؤنٹ میں ڈھائی کلو گرام اور سر دو پاؤنٹ ایک مطلب کیجی کے ایکول ہوتے ہیں 2.2 کیجی کے ایکول ہوتے ہیں ہاں ایک پاؤنٹ اٹھائی کلو گرام ہوتے ہیں نہیں سر دو 2.2 کیجی 2.2 کیجی یاد کر لیں یہ ٹھیک ہے نا یہ ایسے بچے رٹہ لگاتے ہیں وہ ایسے لگا لو ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ اس بھائی صاحب نے اونسز میں دے دیا تو اب کیا کروگے اوہو یہ تو مسئلہ بنی ہے تو اب آپ کیا کریں گے اس کو کاپی کریں گے اور یہاں پہ اونسز ٹو گرام یا کیجی کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پوائنٹ ون سیون کیجی ہے زبردست ہو گیا جو ہمارے کرائیٹیریا کے مطابق ہے ٹھیک ہے جی ویٹ کا بھی مسئلہ ل ہو گیا بی ایس آر بھی ٹھیک ہے باقی بھی سارے چیزیں ٹھیک ہیں اوکی ہو گیا اچھا اب یہ چیزیں میں نے انیشل دیکھی تھی ٹھیک ہو گیا یہ انیشل ہی میں نے ان چیزوں کو دیکھا اچھا اب آتا ہوں میں اس کی انیلسز کی طرف اب یہ آپ نے کسی بھی مطلب جو ہے نا اس کے اوپر ایمازون کے دیکھ رہے تھے پروڈکٹ ہنٹیں کر رہے تو آپ نے یہ بیسک کرائیٹیریا میں ڈالیا کہ چلنج ٹھیک ہے ٹھیک ہے اٹس اوکے کہ یہ برینڈ ہے اور یہ سارا میرا کرائیٹیریا پورا کر رہے اب میں چلتا ہوں نیکسٹ نیکسٹ کس کے پاس چلتا ہوں بھائی کیپا کے پاس چلتے ہیں اب آگیا یہ گراف اب سب سے امپورٹنٹ سب سے پہلے جو چیز جس کے اوپر میں اس کو ایکسٹ یا ریجیکٹ اسے ادھر ہی کر سکتا ہوں میں ان کو سب کو نا آف کر کے نا ان سب کو مین گراف میں میں سیل رینک آن کروں سوری جسٹ ایک منٹ مجھے دیجئے گا سپیکر کس نے چلا دیئے بھائی بتائیے گا اچھا ٹھیک ہوگیا جی ہم آگئے ہیں گراف کی طرف ٹھیک ہے اب آگیا سارا گراف مجھے یہ شو کرے گا ٹھیک ہے اچھا میں کیا کرتا ہوں انیشلی اس کا بی ایس آر میں نے پہلے تو دیکھ لیا کہ یار ابھی اس کا بی ایس آر بڑا اچھا چل رہا ہے لیکن میں تین مہینے کا ڈیٹا نکالتا ہوں کہ یہ کیا کرتا رہا کیا گل کھلاتا رہا تو میں اس کو آف کرتا ہوں اور سیل رینک دیکھ لیتا ہوں کہ یار اس کا کیا سین چل رہا ہے تو یہ دیکھیں جناب ایوریج یہ شروع ہوا ہے ہائی رینک سے ٹھیک ہے یہ ہائی ہوتا 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 اور ابھی یہ اپروکسیمیٹلی مئی سے جو ہے ڈاؤن کی طرف آ رہا ہے اس کی سیل اچھے جا رہی ہے سمجھا رہی ہے اوپر بھی آ رہا ہے کہ جو ہائیسٹ اس کی جو سیل رینک ہے یہ لویس رہا ہے ہائیس رہا ہے ایک لاکھ گیارہ ہزار پہ گیا ہے ابھی جو چل رہا ہے وہ سترہ سو ہے اور لویسٹ جو ہے ایک ہزار انہانوے پہ گیا ہے اس سے نیچے نہیں اس کی سیل بڑھی ٹھیک ہے یہاں پہ ایک اور چیک ہے اس کی سیل کا چیک ہے سیل کیسے پتہ چلتی ہے آپ یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو پرڈکٹ ہے میرے کام کی ہے یا نہیں یہ دنیا میرے کام کی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ایف بی اے ٹولکٹ صاحب ہیں جو بڑے اچھے مطلب جو ہے نا ایک ٹول ہے یہ فری ہے کوئی ایکسینشن نہیں ہے یہاں پہ آپ ویب پہ ہی جانا ہے آپ نے اچھا یہاں پہ آپ نے کرنا گیا ہے آپ کے پاس آگیا سیلز رینک اب یہ دیکھیں میں آپ کو بڑے ہی پریکٹیکل انداز میں بتا رہا ہوں ایسے بتا رہا ہوں جیسے جیسے نا کوئی بندہ جو کرتا ہے کہاں ٹھیک ہے نا وہ یہ کرتا ہے کہ وہ پہلے دو چیزیں دیکھتے ہیں یہ دو چیزیں مین ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ کی پرڈکٹ نے ڈیپینڈ کر دی ہوتی ہے اب دوسری چیز کیا ہے یہ گراسری ہے یہاں پہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ سمپل آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کی جو کٹیگری ہے وہ کون سی ہے اب ٹولز اینڈ ہیلتھ ہے آرٹس ہے یہ گراسری اینڈ گور میں آگئی ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی گراسری اینڈ گور میں فوڈ ہے نیکس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا بی اے سار کاپی کرنا ہے اور اس بھائی صاحب کو کہنا ہے کہ یار یہاں پہ پھوٹ کر دو یہ آپ نے بی اے سار پھوٹ کر دیا وہ کیا کہہ رہا ہے ایسٹیمیٹ سیل پر ڈے فار دا رینک اس رینک کے لیے اس کیٹیگری میں جو پر ڈے سیل ہو رہی ہے وہ مجھے بتاؤں یہ کہے گا جی ضرور جناب آپ کو بتا دیتے ہیں اس نے مجھے کیا کہا لاسٹ ڈے کا ڈیٹا اس نے مجھے دے دیا کہ کل بھائی آپ کے جو ہے نا تیس پیس گئے ہیں اور ایوریج جو تیس دن کی ہے نا وہ اس کے پچپن پیس سیل ہو رہے ہیں پچپن پیس ڈیلی کے سیل ہو رہے ہیں فرض کریں میں اس کو مطلب یہ میں حساب لگا رہا ہوں شیخوں والا حساب ہے کہ اب بھائی اس میں مجھے کیا بچاتا ہے گی ٹھیک ہے بی اثار دیکھتے دیکھنے کے بعد میں سیدھا سیل کے اوپر آئے ہیں کہ میرے کام کی ہے یہ نہیں اس میں سیل نہیں ہوگی میرے کسی کام کی پرڈکٹ نہیں ہے چاہے سائرہ کریٹیریا فون فل کریں وائے بکاز ہمارے پرافٹ سیل کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں سیل نہیں ہوگی رک جائے گی میری تو پرافٹ میں تو مطلب انکم رک گئی نا سیدھی سی بات ہے میں نے ایک پرڈکٹ فسانی تو نہیں ہے نا میں نے تو چلا نہیں ہے میں نے تو مہینہ دو میں اس کے پرڈکٹ کو نکال کے اپنا پروفٹ شیئر نکالنے اچھا لاسٹ ڈیس کے تیس سیل ہوئے ہیں جناب اب میں ایک زیوم کر رہا ہوں وہ ایوریج جو ہے نا پچپن ڈیلی کے سیل ہو رہے ہیں تو میں اس کو ایوریج مزید کم کر لے تمہیں کہ تو پچاس سیل ہو رہے ہیں ڈیلی کے اور اس کو دے دیتا ہوں تیس کے ساتھ ذرا تو منتھ لی یہ پندرہ سو پیس سے سیل کر رہا ہے یہ جو کٹیگری ہے اور اس میں یہ جو بی ایس آر ہے یہ اتنا سیل کر رہا ہے ڈیس ویری نیر یہ جو ایف بی ای ٹول کیتے یہ ٹول میں نے ایسا نہیں بتایا آپ کو ویری نیر کہ آپ کو یہ سیل کی جو ایسٹیمیشن دیتا ہے اب میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ میرے پاس کیا ہے میرے پاس ایف بی ای سیون ہے آٹھوں میں ہوں گا آٹھوں میں نے بھی تو آنا ہے نا خود کو بھی تو کاؤنٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو ڈیوائٹ کر دینا ہے آٹھ کے اوپر ٹھیک ہو گیا آٹھ بندے ہیں یہ سیل کھائیں گے تو ون ایٹی سیون جو ہے میرے حصے میں آئے گا مہینے گا تو میں اس کو ڈیلی پہ کرتا ہوں تو ڈیلی کے میں کتنے اٹھاؤں گا چھے پیس اٹھاؤں گا یہ ہے طریقہ کار اب مجھے اس پرڈکٹ کا اندازہ لگ گیا ہے کہ بھائی ایک تو اس کا سیل رینک ڈاؤن جا رہا ہے یہ دیکھیں ڈاؤن جا رہا ہے اٹمین کے ابھی پرڈکٹ کی جو ویبیلٹی ہے وہ زبردست ڈاؤن جا رہا ہے اٹمین اس کی سیل انکریز ہو رہی ہے پہلی بات دوسری بات چھے پیسز بھی میرے ڈیلی کے سیل ہوں ٹھیک ہو گیا اور اس میں مجھے تقریباً مینیمم سات آٹھ ڈالر کا پرافٹ ہے آٹھ ڈالر لگا لیں ٹھیک ہے فورٹی ایٹ ڈالر مجھے بچ گئے ایک دن کے اور اس کو یہ خرچہ خرچہ سارا نکال گیا ہے ایف بی ایفی ڈسریبوٹر یہ وہ لٹرم پٹرم ہر چیز ٹھیک ہے اب میں اس کو تھرٹی سے ضرب دیتا ہوں تو میرے مہینے کے چودہ سو چالیس ڈالر میرے کھرے ہیں یہ ایک پرڈکٹ کی بات ہو رہی ہے یہ کیلکولیشن ہے جو آپ نے اس انداز سے کرنی ہے وائی بیلیٹی چیک کرنے کے لئے اب یہ دو فیکٹر جو ہیں یہ پلرز ہیں یہ پلرز ہیں ان پلرز کے اوپر اب ہم نے عمارت کھڑی کر اب عمارت کیسے کھڑی ہوگی اب آپ جناب اس کی چیک کریں ہر چیز دیکھیں یہ نیو پہ آپ کلک کریں جی اچھا آپ نیو پوچھ رہی تھی یہ جو میس تھیں آئیشہ ٹھیک ہے یہ نیو کا وہ بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی لویسٹ نیو پرائیس بائی تھرڈ پارٹی سیلرز اور آپ آگے نیو کون سا کہہ رہی تھی مجھے بتائیے گا ذرا ایک تو یہ آپ نیو اکیلہ ہو گیا دوسرا کون سا کہہ رہا ہے سر یہ ایک نیو اپر کونٹ یہ والا جی اچھا ان میں فرق پوچھ رہی ہیں جی سر چھیک ہوں گا چلیں میں بتا دیتا ہوں اب یہ یہ جو گراف آ رہا ہے نا اس میں جو پہلا یہ یہ اس پیو پر یاد رکھے گا کہ لویسٹ پرائیس آئے گی یہ جب بھی پرائیس کی بات کرے گا تو لویسٹ کی بات کرے گا ہائی اس کی بات کریں اب یہ نیو کی بات بات یہ کر رہا ہے کہ یہ جو آہ نیو کا مطلب ورڈ یوز کر رہا ہے یہ تھرڈ پارٹی سیلرز ہیں جو ہمارے ہیں لائک یہ جو ایف بی اے سیون بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ان کی بات کر یہ جو ایف بی اے سیون بیٹھے ہیں دیز آر نیو تھرڈ پارٹی ایف بی اے کلیر یہ جو ایف بی اے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی بات کر رہا ہے اب آپ اس کے گراف کو آف کر دیں اور یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ جو بھائی صاحب ہے کب کب کہاں کہاں سے آ رہے ہیں اور انہوں نے کتنی پرائیس لگائی ہے اپنی یہ جو نیو تھرڈ پارٹی ہیں یہ آپ کو پھر تائم ڈیوریشن آپ کو بتا رہا ہے کہ پرائیس کی فلکچویشن آپ نے چودہ سے شروع کی پھر اس کو اٹھارہ پہ لے کے گئے پھر چودہ پہ لے کے آئے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ دیکھنے والی چیز ہے یہاں پہ پر پرائیس فلکچویشن کیا چل رہی ہے ٹھیک ہے کہ لاسٹ تھرٹی ڈیس کا ڈیٹا ہم نے دیکھنا ہے اور لاسٹ لاسٹ منت تر لاسٹری منت کا ڈیٹا دیکھنا ہے یہ زیادہ موسٹ وائبل ڈیٹا ہے تو اس میں کوئی مجھے یہ نہیں لگ رہی کہ یہ دیکھیں یہ چودہوں کے اوپر آ رہی ہے پھر اٹھارہ پہ گئی ہے کسی نے اٹھارہ کی کر دی ہے پھر سترہ پہ آئی ہے اور آج کل جو ہے سترہ it means کہ مجھے یہ کوئی پرڈکٹ جو ہے نا پرائیس کے معاملے میں مجھے کوئی اس کا مزہ نہیں آیا یہ جو پرائیس ہے چودہ سے ابھی اٹھا کے انہوں نے سترہ پہ کی ہوئی ہے یہ نیچے پھر آنے کے دیر تو نہیں لگے گی اب یہ دیکھنا یہ ٹائم دیور ہے اب دیکھیں گراف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آپ اس اینڈ کو لے لیں آج یہ پرائیس چل رہی ہے سترہ سوری یہ جون تیس تک جو ہے نا جون تیس کو اس کی چودہ پرائیس تھی ٹھیک ہے پھر یہ یہ جو سولہ جون ہے سولہ جون کو بھی اس کی جناب یہ پرائیس تھی پھر ایک جون کو بھی اس کی پرائیس کام ہوئی ہے ٹھیک ہے so it means کہ اس میں پرائیس وار چل رہی ہے ٹھیک ہے پرائیس وار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرائیسیں جو ہے یہ اس کے اوپر پیشن ہیں اس کو میں نے بیٹ کرنے اس کو میں نے دیکھنے یہ انیس کی بیچ رہی ہے یہ بیس کی ہے یہ ساترہ کی ہے یہ بھی ساترہ کی بیچ رہی ہے یہ ویٹھارہ کی ہے اور یہ باتٹس کی بیچ رہی کیوں ہی بھائی تو پتس کی کیوں بیچ رہی تو ٹھیک ہے نا مجھے تو یہ چاہیے چلیں یہ ہر بندہ اپنی پرائس لے کے بیٹھا ہے اس میں تھوڑا بہت فرق ہے تو دیٹس فائن لیکن یہ جو ابراپٹلی کیونکہ یہ سیلر جو ہے نا یہ چینج کر کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن کیپا تو ہمیں ان کے حسنی دکھا رہا ہے تین مہینے پہلے انہوں نے کیا گل کھلایا یہ تو ہمیں تین مہینے پہلے کہ ابھی تو یہ ہمیں یہ اپنی پرائس کرنٹ شو کروا رہے ہیں نا کہ میری اپنی پرائس یہ ہے لیکن کیپا تو ہمارا کچھا چھتھا ان کا کھول رہا ہے کہ بھائی یہ کرتے رہیں یہ یہ جو سیلر ہیں سو یہاں پہ میں ایک ذہن میں ایک ایسے سمجھ لیں سوالی یا نشان رکھوں گا کیا یا میں اس کو جب لانچ کروں گا تو مجھے کیا فیکٹر دیکھنے پڑیں گے کہ میں سپلائر کی کاؤس دیکھوں گا سپلائر مجھے کاؤس کتنی دے رہا ہے اگر مجھے وہ کاؤس دے دیتا ہے کم اور میں یہ جو لیسٹ پرائس ہے چودہ ڈالر والی اس کے اوپر بھی کمپیٹ کر کے اپنا پرافٹ نکال سکتا ہوں تو دین فائن ہے آئی ویڈ گا ویڈ دیکھ پروڈکٹ نو ایشو میں اس کو ریجیکٹ نہیں کروں گا بٹ مجھے سپلائر سہی نون ڈالر کی مل رہی ہے اور میں نے پرافٹ سترہ ڈالر کا کر کے نکالنا ہے تو یہ تو بھائی جولائی ون ہے دس پندرہ دن گزریں گے چودہ پہ آ جائیں گے مجھے بائی باکس کیسے ملے گا کہ اگر میں سترہ کا لگا کے بیٹھا ہوں اور میں بیٹھا ہی رہوں کہ میں اس پرائس کا انتظار کروں کہ یہ اوپر کریں گے تو میں میں نے سٹورج کاؤسٹس نہیں بڑھنی میں نے ایف بی کاؤسٹ نہیں پے پے کرنی میں نے آر او آئی نہیں دیکھنی اپنی میں نے تو ہر چیز دیکھنی ہے نا بھائی تو میں تو اس انداز سے سوچوں گا تو میں نے اس اگر پرڈکٹ لانچ کرنے ہیں تو میری فیزیبلٹی اتنے پہ بنتی ہے مجھے میرے مجھے اس چیز سے گھرد ہے یہ جو چیز ہے یہ مجھے اس سے پیار ہے ٹھیک ہے جیسے ہمیں پاکستان سے پیار ہے مجھے اس چیز سے پیار ہے کہ میں اپنے انپوٹ اپنا خون پسینہ لگا رہا ہوں کس چیز کے لیے لگا رہا ہوں ان کے لیے لگا رہا ہوں تو مجھے یہ اگر نہیں بچیں گے تو دن تو میں فیل ہوں مجھے تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے اچھا یہ دو چیزیں ہو گئی گرافہ میں آپ کو پورا پروسیجر بتا رہا ہوں کیسے آپ نے دیکھنی پھر لسٹ پرائز دیکھنے نو ایشو آپ ٹھیک ہے جی پرائز اس کی کیسے چل رہی ہے تھرڈ پارٹی ایف بی ایف بی ایم آئے ہیں مین چیز جس میں آپ بائی باکس بائی باکس دیکھیں اس کا کیسے کیسے روٹیٹ ہو رہا ہے اور یہ آپ وہاں سے دیکھا کریں ہمیشہ یہ ڈیٹا پہ جائیں یہاں پہ بائی باکس کے سٹیٹ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کا اور کچھا چھتہ کھول جائے گا یہ دو تین چیز ہے پہلا سٹیپ آپ نے دیکھا میں ریپیٹ کروں گا آپ کو یہ بائی باکس سٹیٹ کے لحاظ سے آپ یہ جو نائنٹی ڈیز ہیں نی یہ ڈیٹا دیکھا کریں آپ کے پاس ریزارٹ زیادہ ہیں یہ جو ٹک لگی ہوتی ہے نا یہ ایف بی اے کے پاس بائی باکس ہوتا ہے یہ جو ٹک ہوتا ہے نا یہ ایف بی ہوتا ہے یہ ریٹنگ ہوتی ہے یہ بھی دیکھا کریں صرف یہاں سے دیکھ کے نا باگ جائے کریں کہ باس چیم وہ پورا ہو گیا کام نہیں خطرہ ہے یہ بندہ میرے لیے ایک لاکھ سٹھ ہزار نو سو تیس ریویوز لے کے بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ جو آپ کی کمپنی میں پندرہ سال گزار چکا ہو وہ کمپنی کا کیا ہوتا ہے کمپنی اسے یہ سٹھ مانتی ہے تو جو ایمازون کو اتنے عرصے سے پیسہ کھلا رہا ہے تو ایمازون کا یہ چہیتہ ہے یہ ایمازون کا چہیتہ ہے سو ہی ہیز این گریٹر ایمپیکٹ آن بائی باکس کیسے سٹاک تو اس کے پاس کام ہے لیکن ریٹنگ جاتا ہے یہ بندے کا پلڑا کسی کے نائنٹی ٹو ہے نائنٹی ایٹ ہے میں تو جس لانچ والا ہوں میں تو ابھی آیا ہوں بھائی مجھے بھی بائی باکس ملے گا یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے don't worry کہ آپ کو بائی باکس نہیں ملے گا you will get the بائی باکس ٹھیک ہے وہ ایف بی ایم ہوتے ہیں آئیشہ ایف بی ایم کا مطلب یہ جو بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ جو دو ایف بی ایم والے بیٹھے ہیں یہ والے یہ وہ ہوتے ہیں جن کو بائی باکس مل رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ چیز ہو گئی یہاں لیکن یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ اس بائی باکس روٹیشن کی وجہ سے ریجیکٹ نہیں کر سکا یہاں پہ میں ان ہو سکتا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ یونیفارمٹی نظر آتی ہے کہ یہاں پہ نائنٹی پرسنٹ یا نائنٹی فائی پرسنٹ ایک بندہ کیپچر کر کے نہیں بیٹھا مارکٹ کو یہاں پہ ایکولی روٹیٹ ہو رہا ہے یہ آل دو اس کے ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار ریویو ہے بٹ وہ بھی اپنا حصہ کھا رہا ہے یہ بھی حصہ کھا رہا ہے یہ بھی اپنا کھا رہا ہے یہ بھی اپنا یہ سکھ چھے پرسنٹ ہے اور یہ ایک پرسنٹ ہے ٹھیک ہے سو ان کی ریٹنگ کا مسئلہ ہے یہ نائنٹی ٹو پرسنٹ ہے یہ ایف پی ایم والے ہوں گئے یا ان کا مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے سو بائی باکس روٹیشن میں نے دیکھ لی یہ ایسے میں نے انیلائز کرنا ہے صرف یہ نہیں دیکھنا ٹھیک ہے تو ادھر پرائس بھی آپ دیکھ لیے کریں یہ کتنے کی لگا کے بیٹھ ہو یہ اٹھارہ کی لگا کے بیٹھ ہو یہ انیس کی یہ سترہ والے کے پاس آٹھ پرسنٹ ہے انیس والے کے پاس چھ پرسنٹ ہے سولہ والے کے پاس سولہ والے بھی لگا کے بیٹھ ہو اس کے پاس ایک پرسنٹ آئے باکس ٹھیک ہے ریویو کارنٹ اس کے بھی ہے سو ان چیزوں کی بیس کے اوپر میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ بھائی میں نے یہ پروڈکٹ جو ہے یہ میں نے سیلیکٹ کرنی ہے جنہیں اب میں نے آپ کو دو تین چیزیں بتا جائیں کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر آئے پہلے کرائیٹری اپلائے کیا اس کے بعد بتاؤ مجھے ذرا کیا کرنے جو سٹیپ میں نے ابھی بتائیں کوئی کوئی بندہ مطلب جو ہے نا اوپن آئے بتائیں مجھے ذرا جو میں نے سٹیپ بتائیں جی جناب میں نے ابھی جو تین سٹیپ بتائیں وہ کیا ہیں بتائیں مجھے ذرا سر سب سے پہلے آکے کرائیٹریہ دیکھنے ہیں ریٹنگ فی ایم بائی بوکس یہ جو ہمیں فرنٹ سکرین سے مل جائے گا اس کے بعد ہم ایسا کریں گے کہ ہمیں کتنا مارجن بچ رہے ایف پی اے ٹولکٹ پہ جائیں گے جو اس کا سیلر رینک ہے وہاں پٹ کریں گے گروسری میں تو وہ ہمیں بتا دے گا کہ پرٹ اس کا کتنا یوز ہے اور ہمیں کتنے ڈالر بچ رہے ہیں کانسٹ وغیرہ نکال کے اگر یہ ہمیں پرافٹ میں آ رہا ہو ہمیں اس کا کچھ فیدہ ہو رہا ہو تو ہم پھر جائیں گے کیپا پہ کیپا پہ سب سے پہلے ہم اس کی سیلز رینک دیکھیں گے اگر سیلز رینک اوکے ہے تو نیو لسٹنگ دیکھیں گے نیو پرائس اس کی پرائس کا کم کم ہوئی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ بائی بوک دیکھیں گے اور بائی بوک میں صرف یہی نہیں دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کس کو کتنا شیئر مل رہا ہے اور شیئر ملنے کیا وجہ ہے کیا اس کے ریویوز اچھی ہیں اس کا سٹاک اچھا ہے یا کس وجہ سے اسے کتنے پرسنٹ مل رہے ہیں اور جیسے ہم نیو ایڈ ہوں گے تو ہمیں بھی بائی بوک ملے گا ہمارا بھی نام ہوگا لیکن ہماری پرسنٹیج کم ہوگی زبردہ ٹھیک ہو گیا جی سب کو سمجھ آگی ہے پتہ چلا ہے پروسس کا کہ یہ پروسس ہے اب مزید اس میں آپ نے مطلب اس کی آفر کاؤنٹ دیکھنے اس کا مین کٹیگری میں براف دیکھنے وہ ایک سیپریٹ چیزیں ہیں آپ ان کو جتنا ڈیٹیل میں چلے جائیں چلے جائیں اپنی یہ چیزیں دیکھنے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ آپ کو کلیریٹی ہے کہ ہم نے اب کیسے پروڈکٹس کو دیکھنا ہے اب باقی گراف آپ کو پتہ ہیں کہ آپ نے کیسے ان کو دیکھ رہے ہیں یہ نیو آفر کاؤنٹ آئیشہ آپ کا question تھا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے یہ جب یہ خانہ آتا ہے نا یہ سارا آ رہا ہے reviews میں ٹھیک ہے یہ ریٹنگ ہو گیا ریویو کاؤنٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ یہ وہ کا ان کی بات بات کر رہے ہے جو ریویو دے رہے ہیں مطلب جو ہے نا ان کو ان کو ان کو ریٹ کر رہے ہیں ان آفرز کی یہ بات کر رہے ہیں یہ اس اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ بڑی separate سے جیز ہے ٹھیک ہے نا اب یہ نیو آفر کاؤنٹ ہے اس میں آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں lowest ایک پہ گیا ہے پھر current 10 پہ اور highest 11 پہ یہ دیکھیں اب میں اس کو sorry اس کو open کرتا ہوں اور ان کو close کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے سو یہ دیکھیں جناب یہ آفر کاؤنٹ یہاں پہ آئی یہ اوپر دیکھیں ذرا اس گراف کو اور یہاں پہ ہمیں کیا شکر وار ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے والے گراف پہ پڑے یہاں پہ آکے آٹھ آفرز تھی ہیں یہاں پہ آکے نو آفرز تھی ہیں یہاں پہ آکے دس آفرز تھی ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ وہ تھرڈ پارٹی سیلر ہے سمجھا رہی ہے اور یہاں پہ آفر کاؤنٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ جب یہاں پہ آتے ہیں نا یہ ٹوٹل یہ بندے ہیں یہ اب دس ہے نا تو یہ ان کی بات کرتا ہے